اسلام علیکم دوستو میرا نام نمان خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن سٹوڈیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ موجزات یہ نہ تو ہوئے کسی جانور کے ساتھ نہ ہی کسی کھانے کے ساتھ نہ ہی کسی پینے کے ساتھ نہ ہی بے جان جیزوں کے ساتھ وہ جو بنیادی طور پر پھتر اور پہاڑ ہے جو اس قدرت کا حصہ ہے صحیح مسلم کی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پچانتا ہوں اس پتر کو وہ مکہ میں ہے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا نبوت سے پہلے میں اس کو اب بھی پچانتا ہوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم نے سنا وہ کھانا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے وہ کھانا کہہ رہا تھا سبحان اللہ اور ایک حدیث میں ابو درالغفاری رضی اللہ عنہ جو ایک صحابہ تھے جنہوں نے فرمایا کہ میں ایک مجلس میں تھا جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ اور بھی کچھ صحابی تھے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکر اپنے ہاتھ میں لیے اور ہم سب نے سنا کنکروں کو اللہ سبحانہ تعالی کی حمد کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا اور وہ مستقل اللہ سبحانہ تعالی کی حمد کرے جا رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فتر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر عمر رضی اللہ عنہ کو دیا اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں سب ناظرین نے سنا کہ پتر کہہ رہا تھا سبحان اللہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا اور وہ مستقل اللہ کی تعریف میں لگے ہوئے تھے اور یہ ہم نے سنا پھر بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور ہم نے وہ پتر اٹھائے تو ہم میں سے کسی کو کوئی آواز سنائے نہیں دے رہی تھی تو یہ حدیث آپ کو اتبرانی الاؤسات میں مل جائے گی یہاں اس حدیث کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پتروں کو اٹھایا تھا تو وہ اللہ کی حمد کر رہے تھے اور وہ ویسے ہی حالت میں تھے جیسے انہوں اٹھایا تھا کیونکہ ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حمد کریں لیکن ہم وہ نہیں سنتے اور نہ ہی سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پتروں کو چھوا تھا وہ پردہ جو ہمارے اور پتروں کے بیچ میں ہوتے ہیں وہ اٹھ گئے اور پھر ہم سنتے ہیں اور ناظرین میں موجود لوگ بھی سن سکے تھے کہ پتر آخر ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں اور جب وہ پتر کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کو دیا اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا تب بھی وہ پردہ اٹھا ہوا تھا اور جب صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے پتر کو نیچے رکھ کر واقعی سب اس کو اٹھاتے رہے لیکن وہ پردہ پھر سے واپس آ گیا تھا مسنت احمد ابن حنبل میں بیان ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ دے رہے تھے آمیر ابن ساسا قبیلے کے رہنماؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم محضہ دیکھنا چاہتے ہو اس نے کہا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دیکھو کجور کے درختوں کا جھن اور اس میں سے جو چھوٹا درخت ہے اس کو اپنے پاس بلاؤ یہ ایک چھوٹا کجور کا درخت تھا جو پوری طرح بڑا نہیں ہوا تھا پھر جب اس نے کہا ایک چھوٹے کجور کے درخت ادھر آؤ اور پھر صحابی نے بتایا کہ وہ درخت رینگتے ہوئے اس سردار کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا پھر آم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس چلے جاؤ اور وہ درخت واپس اپنے اصلی جگہ پر چلا گیا وہ سردار نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ اس کے بعد سے آپ کی ہر بات پر یقین کروں گا یہ آدمی کھلے دماغ کا تھا جس نے موضع دیکھا اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا کوئیش کے سرداروں کو چاہے آپ کچھ بھی کر لیں انہوں نے اپنا مذہب کبھی تبدیل نہیں کیا اس پر ایک حدیث ہے جس میں درخت کا دھڑ کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پوری طرح بھری ہوئی تھی جس میں تقریبا ہزار لوگ پوری طرح مسجد میں آ سکتے تھے جس کا مطلب ہزار اہنی شاہد تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ابتدا میں مسجد بنائی جا رہی تھی تو لوگوں کو کچھ درخت کٹنے پڑے تھے تاکہ مسجد خالی ہو سکے اور انہوں نے ایک کٹے ہوئے درخت کا باقی کا حصہ چھوڑ دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کر خدبہ دے سکے یہ پہلا سال تھا ہجرہ کا پھر کچھ پیسے کٹا ہوئے ہجرہ کے تسرے سال میں پھر ہجرہ کے چوتھے سال میں کسی نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہ ہم آپ کے لئے اپنے مردی سے ممبر بنائیں ایک صحیح طریقے سے ممبر کو بنائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم لوگ یہ کرنا چاہتے ہو تو تو وہاں موجود عورتیں جو انسار سے تھی ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ اس کے پاس ایک ملادم تھا جس نے کارپینٹر کے فن کی تربیت حاصل کی تھی اس وقت کارپینٹر اتنا عام نہیں تھا مکہ اور مدینہ میں تو اس عورت کے پاس جو کارپینٹر تھا وہ بہت مشہور تھا تو اس کو پیسے دیئے گئے تاکہ ممبر بنا سکے اور اس کے بعد اس ممبر کو مرزد کے بیش میں لائے گیا اس سے پہلے ممبر کونے میں تھا کیونکہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ درخت کو کہاں ہونا چاہیے اس لئے وہ اپنی جگہ پر تھا جس کے بعد اس کو ہٹا کر بیش میں لائے گیا اور پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خدبہ دیا اور یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری اور مسلم میں مل جائے گی کہ کئی صحابہ جو ہزاروں سے بھی زیادہ اہنی شاہد تھے جنہوں نے فرمایا کہ ہمیں ایک آواز سنائی دے رہی تھی جیسے اونٹ کا بچہ کہیں رو رہا ہو بڑے زور زور سے آوازیں آ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ روک دیا اور ممبر سے نیچے اتر آئے اور اس درخت کو گلے لگا لیا اور تھپکیاں دی جب تک اس نے رونا بند نہیں کیا وہ سسکیاں لے رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھپکیاں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اسے تھپکیاں نہ دیتا اور روکتا نہیں تو یہ قیامت تک مستقل روتا رہتا پھر آپ نے حکم دیا کہ اس درخت کو جڑ سے نکال کر ممبر کے نیچے لگا دو جو آج تک وہی ہے آج بھی جہاں امام کڑے ہو کر خدبہ دیتے ہیں وہی کہیں نیچے وہ درخت ہے جب بھی امام الحسن البصری یہ حدیث پڑھتے ہیں تو انہیں رونا آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک درخت روتا تھا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا تھا اور وہ تعلیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں پھیلائی تھی امید ہے آپ کو آج کے اس ویڈیو میں کچھ نیا جانے کو ملا ہوگا جس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے دے سکتے ہیں ویڈیو پتن آنے پر لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی اگلی انفرمیشن ویڈیوز کے ساتھ جب تک کیلئے تینکس پور واشنگ دیت ویڈیو اللہ حافظ